السلام علیکم اہم مصمان انفو آن لائن کی ایک اوری ڈے کے ساتھ حاضر ہوں کیا یو اے کے اندر آپ کی کمپنی آپ کی سیلری میں سے ہر مائنے ویزے کے پیسے رکھ سکتی ہے یعنی آپ نے کسی کمپنی کے اندر ویزا لگایا ہے اور ویزا آپ نے اس کے کچھ بھی پیسے پیہ نہیں کیے لیکن آپ کو سیلری ملنے کے بعد ہر مائنے اس میں سے کمپنی دو سو تین سو کٹ سکتی ہے کٹوتی ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ پوری انفرمیشن دوں گا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میری چینل کے اوپر نائے آئے ہیں سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دے تاکہ اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز آپ کو پہنچ دی رہے ہیں تو دوستو اگر آپ یو اے کے اندر موجود ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ دو مہنے پہلے ایک یو اے کا نائے آلے پر لو آیا تھا جس میں یہ چیز کلیر طور پر بتائی گئی تھی کہ آپ کی کمپنی آپ سے ویڈیو کے پیسے بلکل بھی نہیں لے سکتی لیکن اس کے باوجود کچھ کمپنیز کیسے لے سکتی ہیں کیسے آپ ویڈیو کی کٹوتی سے بچ سکتے ہیں اس کا سلوشن کیا ہے یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ آپ کی کمپنی کیسے آپ سے ویڈیو کے پیسے لے لیتی ہے جبکہ یو اے کے لیبر لوگ کے یہ خلاف ہے تو دوستو آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ جب بھی آپ اپنی کمپنی کے ساتھ ویڈیو کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں سیلری کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں کسی بھی نئی کمپنی میں جانے کے ٹائم اس ٹائم جو زبانی طور پر آپ کو سیلری بتائی جاتی ہے وہ آپ کو بے شک مل بھی جاتی ہے لیکن آپ جس ایگریمیٹ کی اوپر سائن کرتے ہیں وہ ایگریمیٹ کم ہوتا ہے یعنی آپ کا جو ایگریمیٹ ہے وہ آٹھ سو نو سو ایک ہزار چھ سو بعض اوقات ہوتا ہے یا بارہ سو دیرام جتنا بھی ہوتا ہے اور آپ کو جو زبانی سیلری بتائی جاتی ہے وہ پندرہ سولہ سو دیرام چودہ سو دیرام دو ہزار دیرام یعنی مختلف قسم کی بتائی جاتی ہے آپ کے ایگریمیٹ سے بہت زیادہ لیکن دوستو جب آپ کو سیلری ملتی ہے اس ٹائم اگر آپ کی کمپنی آپ کے ویزا کے کٹوتی کرنا چاہے تو وہ آرام سے کر سکتی ہے اور اس حوالے سے گورنمنٹ کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا کیونکہ جو ایگریمیٹ آپ نے سائن کیے ہیں اس میں جو سیلری بتائی جاتی ہے وہ آپ کو برابر مل رہی ہے آپ کے بیک میں اگر سیلری آ رہی ہے وہاں پر یا کسی اور طریقہ سے اگر آپ سیلری لے رہے ہیں یو اے گورنمنٹ کا جو وزہ کردہ ایک نظام ہے اس حوالے سے تو آپ کو پوری سیلری مل رہی ہے لیکن یو اے گورنمنٹ کو بھی یہ چیز تو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ مختلف سیلری کی بات ہوئی ہے اور ایگریمیٹ کے اوپر سائن آپ سے مختلف کروائے گئے ہیں تو اس لیے دوستو بعض وقت کمپنیز جب بھی کسی ورکر سے سیلری کے پیسے لیتی ہیں تو حکومت کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا اور آپ بھی کچھ نہیں کر سکتی کہ آپ نے جو سائن کیے ہیں وہ الگ ہیں آپ کی جو زبانی سیلری وہ الگ ہے تو اس لیے کمپنیز چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ اس سیٹیوشن میں آپ کمپنیز کی خلاف کسی بھی قسم کی قانونی چارجوئی نہیں کر سکتے آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر آپ کو اس سے بھٹنا ہے تو اس کا کیا سلوشن ہے تو دوستو آپ جب اپنے ویزر کے حوالے سے سیلری کے حوالے سے کمپنیز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں پہلے یہ چیز آپ کلیر کریں کہ جو زبانی طور پر آپ کو سیلری بتائی جاتی ہے وہی سیلری آپ کی ایگریمٹ میں لکی ہونی ضروری ہے اگر آپ کی زبانی سیلری اور آپ کی ایگریمٹ کے اندر لکی اس سیلری کے اندر فرق ہوگا آنے والے دنوں میں اگر آپ کو سیلری کم مل رہی ہے اور آپ کو جو زبانی مل رہی ہے وہ اوپر والی سیلری نہیں ملتی آپ تب بھی کچھ نہیں کر پائیں گے اس لیے اس کا وائد سلوشن یہی ہے کہ آپ کو جو زبان کے ساتھ سیلری بتائی گئی ہے وہ اور آپ کے ایگریمٹ کے اوپر جو سیلری لکی گئی ہے وہ سیم ہو اگر یہ سیم نہیں ہوں گے تو آنے والے دنوں میں آپ کسی بھی ٹائم کسی بھی طرح کی مسئیبت کا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس لیے آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیو دوستو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل کے اوپر آر ای ڈی موجود ہیں آپ میرے چینل کا ویزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ